اسلام علیکم دوستو میرا نام توفیق احمد ہے آپ اگر یوٹیوب چینل بنا رہے ہیں یا بنا چکے ہیں اور بڑے عرصے سے پریشان ہے کہ آپ کے یوٹیوب چینل پر ویوز نہیں آ رہے تو آپ پریشان ہونا چھوڑ دیں اور آج کی ویڈیو کو فالو کریں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ہم اپنے یوٹیوب چینل پر ویوز حاصل کر سکتے ہیں بہت آسان ہے ہمیں کنسسٹنسی کے ساتھ کام کرنا ہے اور ٹرکس کو فالو کرنا ہے جس کے بعد ہم اپنے یوٹیوب چینل پر ویوز حاصل کر سکتے ہیں لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے کام کو جائی رکھیں اس میں ڈیلے نہ کریں اور جو ٹرکس آپ کو بتائی جا رہی ہیں اس کو مکمل طریقے سے فالو کریں ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اس کا کوئی بھی حصہ اگر آپ مس کریں گے تو ہو سکتا ہے کوئی امپورٹنٹ پوائنٹ آپ بھول جائیں اور آپ مس کر جائیں جس کی وجہ سے آپ کی ویڈیو پھر وائرل نہ ہو اور آپ کو ویوز نہ مل سکے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ایک پریکٹیکل اگزیمپل کے ذریعے کہ کیسے ہم نے ایک چینل کو پروموٹ کیا اور کیسے ہم نے اس سے ویوز حاصل کیے آئیے سب سے پہلے میں آپ کو پریکٹیکل ایک چینل دکھاتا ہوں جس کو ہم نے تیس دن کے اندر ہم نے 3800 سے زیادہ ویوز اس چینل پر حاصل کیے ہیں سب سے پہلے ہم جاتے ہیں یوٹیوب کے اوپر یہاں آپ ٹائپ کریں یوٹیوب یوٹیوب کے بعد آپ کو یہ چینل مل جائے گا یہ چینل کا وائٹی سٹیوڈیو ہم آگئے ہیں وائٹی سٹیوڈیو پہ ہم نے کھول دیا تو یہ ایک ڈیشپورٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے چینل کا اس چینل کے ڈیشپورٹ پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس اس وقت 381 سبسکرائبرز ہیں اور اس کے نیچے اگر آپ دیکھیں کہ ٹونٹی ایٹ ڈیز میں اس چینل نے کتنے سبسکرائبرز حاصل کیے 3597 یہ تمام آرگینک سبسکرائبرز ہیں اس میں کوئی پیڈ سبسکرائبر نہیں ہے اور آپ سے بھی میں درخواست کرتا ہوں اگر آپ نے چینل کو ریالی پرموٹ کرنا ہے تو کبھی بھی سبسکرائبرز بائے نہ کریں سبسکرائبرز بائے کرتے ہیں تو وہ فیک سبسکرائبرز ہوتے ہیں جو کچھ عرصے کے بعد ڈراؤپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کا چینل اٹی میٹلی آپ کو نقصان ہوتا ہے آپ کے پیسے بھی ضائع ہوتے ہیں اور آپ کا چینل بھی پرموٹ نہیں ہو سکتا تو سب سے اپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ اپنی ویڈیوز پہ توجہ دیں ویڈیوز کیسے اپلوڈ کرنی ہے کس طریقے سے اپلوڈ کرنی ہے جی دوستو تو ہم یوٹیوب انیلیٹکس پہ آ چکے ہیں یوٹیوب وائٹی سٹیوڈیو کے انیلیٹکس پر ہیں یہ ہمارا ڈیش بورڈ ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس چینل کے اٹس سو سے زیادہ سبسکرائبرز ہیں اور یہ سبسکرائبرز حاصل ہوئے ہیں تقریباً اٹھائیس دن ہوئے ہیں اس کے نیچے آپ کو سمری نظر آتی ہے کہ اے اٹھائیس دنوں میں کتنے ویوز آئے ہیں سیون ایٹی نائن کے اس کے ویوز آئے ہیں اور واج ٹائم تری پوائٹ ون کے ہے اس ٹوانٹی ایٹ ڈیز میں ٹاپ ویڈیوز کون کون سی ہیں جس میں ٹوانٹی ایٹ کے کی ایک ویڈیو ہے فائیف کوائنٹ سکس فے چینل اور اسی طرح آپ کو لیٹس پوسٹ یہاں پہ نظر آئیں گی انیلیٹکس کے اوپر پابلش ویڈیوز نظر آتی ہیں رائٹ سائٹ پر جب آپ اس کے ڈیش پورٹ پر آتے ہیں انیلیٹکس پہ آتے ہیں تو آپ کو مزید انفرمیشن ملتی ہے اس چینل کے بارے میں اس کے اوپر آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ ٹوٹل ویوز کتنے ہیں اٹھائیس دنوں میں اس چینل کو سات لاکس ایٹی نائن تھاؤزن سے زیادہ ویوز اس چینل کو ملے ہیں لیکن یہ سب کیسے ہوا کیوں ہوا تو یہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ جو مشکلات ہمیں آ رہی تھی تاکہ آپ لوگوں کو مشکلات نہ ہو آپ بھی جو ہے اپنے چینل کو ٹائم لی اور جلد از جلد اس کے سبسکرائبر پورے کرسکے اور وائچ ٹائم پورے کرسکے اور آپ کے چینل بھی جو ہے وہ مونیٹائز ہو سکے تو آئیے شروع کرتے ہیں کہ ہم نے کن چیزوں کو توجہ دینی ہے جب ہم ہم کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کرنے ہیں سب سے پہلے ہم آئیں گے آڈینس کی ٹیپ پہ ویڈیو انیلیٹکس میں آڈینس کی ٹیپ میں جب ہم آتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ ویڈیو کس وقت اپلوڈ کرنی ہے یہ بہت امپورٹنٹ اسٹاٹسٹکس ہیں جس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ کس وقت آپ کے ویورز جو ہے وہ آن لائن ہوتے ہیں وہ کس وقت آپ کے چینل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ نے ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے آپ نے آف ٹائم میں اگر ویڈیو اپلوڈ کر دی تو وہ اس کو ریج نہیں ملے گی اور وہ ویورز سے مس ہو جائے گی جس کے بعد آپ کو ویوز نہیں آئیں گے جب ویوز نہیں آئیں گے تو آپ پھر ڈیسپریٹ ہو جائیں گے اور پھر آپ کام نہیں کرتے تو امپورٹنٹ یہ ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے وین یور ویورز آر اون یوٹیوب یہ آپ کو اٹھائیس دن کا پورا ڈیٹا دے رہا ہے کہ جس میں بتایا جا رہا ہے کہ صبح چھے بجے کے بعد یہ ایک بلوگ ایک گھنٹے کو شو کر رہا ہے ایک چھے ساتھ آٹھ بجے آٹھ بجے کے بعد تقریباً ویورز کی تعداد اس پہ بڑھ جاتی ہے چھے ساتھ آٹھ آٹھ بجے کے بعد بارہ بجے کے قریب سب سے زیادہ ویورز ہوتے ہیں اس چینل کے اوپر اور پھر شام رات بارہ بجے کے بعد پھر یہ ویورز کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ کم ہوتے ہوتے جو ہے پھر صبح بارہ بجے تک تو آپ نے جب بھی ویڈیوز اپلوڈ کرنی ہے تو ان پرائم ٹائم میں لوڈ کرنی ہے تاکہ ویڈیو جو ہے وہ سبسکرائبرز تک اور جو یوزرز ہیں ان تک پہنچے اس کے بعد آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ میں نے کس گروپ کے لیے ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے تو نیچے اب اگر آپ تے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کے آڈینس ہیں کون آپ کے آڈینس آپ کو پتا ہونا چاہیے جس کے لیے آپ ویڈیو بنا رہے ہیں وہ کس چیز کو پسند کرتے ہیں اب فی میلز جو آپ کے چینل کو دیکھ رہی ہیں وہ فورٹی تھری پرسنٹ فی میلز ہیں میلز جو ہیں ففٹی سکس پرسنٹ میلز آپ کے چینل کو دیکھ رہے ہیں تو ہم جب بھی کوئی ویڈیو بنائیں یا ڈاؤنلوڈ کریں یا اس کو ایڈیٹنگ کر رہے ہیں وہ کوئی ویڈیو کسی اور پلیٹ فارم سے لے کر تو ہم نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہمارے ویورز کون سے ان کا ایج گروپ کیا ہے ان کی جینڈر کیا ہے تو اسی طرح جب ہم نیچے آتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمارے ویورز کا ایج گروپ کیا ہے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ میں دیکھا رہا ہوں آپ کو کہ اٹھارہ سے چوبیس سال کے بچے ہیں پھر چس سے چونتیس سال کے تھرٹی تھری پرسنٹ ہے تھرٹی فائر ٹو فورٹی فائیو تو میکزیمم ہمارے ویورز اٹھارہ سے چوالیس سال کے ہیں جو میکزیمم جس کی بیسس پہ ہمارا چینل پرموٹ ہو رہا ہے تو ہم نے جب بھی کوئی ویڈیو بنائے تو ہم نے فوکس کرنا ہوتا ہے اس میجر اپنے ویورز کے اوپر پھر ہم نیچے آتے ہیں یہاں پہ آپ لینگویج کا آپشن ہے کہ آپ کو کس ملک میں کتنا دیکھا جا رہا ہے اب انڈیا میں کتنا دیکھا جا رہا ہے آپ کو پاکستان میں نیپال میں آپ کی ریچ پورے دنیا میں آپ کو پتا چلے گی کہ کہاں کہاں پر آپ کے کتنے ویورز ہیں یہ امپورٹنٹ انفرمیشن ہے اس انفرمیشن کو دیکھتے ہوئے انیلائز کرتے ہوئے آپ پلان کریں کہ میں نے کون سی ویڈیو بنانی ہے اگر آپ کے ویورز پاکستان انڈیا میں ہے اور اگر آپ کسی ایسی زبان میں ویڈیوز اپلوڈ کریں گے جو لوگ دیکھ ہی نہیں رہے تو آپ کے ویورز کو وہ وہ نہیں ملے گی ویورشپ نہیں ملے گی اسی طرح نیچے لینگویج کا آپشن دیا گیا ہے کہ لینگویج کون کون سی لوگ یوز کرتے ہیں تو نائنٹی نائن پرسنٹ یہاں پر آپ کے نائنٹی نائن پوائنٹ فور پرسنٹ لوڈ سب ٹائٹلز یہاں شو ہو رہے لیکن ہندی انگلیش اور اس کا تھوڑا پرسنٹیج ہے لیکن جب آپ اپنے جو گرافک کنڈیشن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یہاں پتا چل رہا ہے انڈیا اور پاکستان میں ہندی اور اردو سب سے زیادہ دیکھی جاتی ہے بولھی جاتی ہے تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے ویورز کون سی زیادہ میں زیادہ بولتے ہو گئے یا پروفر کرتے ہوں گے تو ہمیں ان زبانوں میں اپنے ویڈیوز کو اپ لوڈ کرنا ہے یا بنانا ہے تو یہ ہے ہمارا ویڈیو انیلیٹکس یوٹیوب انیلیٹکس کا سیکشن اس کو ہمیں ریگولرلی فوکس کرنا ہے اور اس کی بیسس پر ہمیں ویڈیوز اپلوڈ کرنی ہے تو یہ آپ فالو کریں اس انیلیٹکس کو ریگولر بیسس پر انیلائز کریں اور اس کی بیسس پر آپ اپنی ویڈیوز کو بنائیں نیکس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ویڈیو کو کیسے اپلوڈ کیا جاتا ہے اس میں کون کون سے ٹرکس یوز ہوتے ہیں کہ آپ ویڈیوز کو وائرل کر لیں اور اس میں کون کون سی غلطیاں ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے ہمیں ریچ نہیں ملنی لیکن یہ آج کی ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ ہم آپ کو یہ بتائیں کہ آپ کون سی ویڈیوز بنائیں کن لوگوں کے لیے بنائیں آپ کو اپنے آڈینس کا پتہ ہونا ضروری ہے کہ آپ کے آڈینس کون ہے وہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں کہاں سے ان کا تعلق ہے اور وہ کیا آپ کیا چاہتے ہیں آپ سے تو آپ کی جو ایکسٹنگ ویڈیوز ہوتی ہیں ان کی بیسس پر آپ کا چینل گروہ کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے تو آج کی ویڈیو میں میں چاہتا ہوں انشاءاللہ جلد ہی آپ کو میں دوسری ویڈیو شیئر کروں گا جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے ویڈیوز کیسے اپلوڈ کرنی ہے اس میں کون کون سی ٹرکس کو یوز کرنا ہے تاکہ آپ بھی اس چینل کی طرح جلد از جلد میکزیمم سبسکرائبرز حاصل کر سکیں اور اپنا واشنا ہی پورا کر سکے اپنے چینل کو مونٹائز کر سکیں بہت شکریہ ویورز اگر آپ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنے چینل کو پرموٹ کرنا چاہتے ہیں جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے چینل پر سبسکرائبرز کیسے انکریز کیے جا سکتے ہیں اور آپ ویڈیوز کس طرح کی آپ نے بنانی ہے اور کب اپلوڈ کرنی ہے کیسے اپلوڈ کرنی ہے اس میں کون کون سی ٹرکس کو استعمال کرنا ہے تو ہماری اگلی ویڈیو کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ کل آپ کو دوسری ویڈیو ملے گی جس میں میں آپ کو ٹرکس بتاؤں گا کہ کیسے آپ نے اپنے چینل کو پرموٹ کرنا ہے اور کیسے آپ ان بہت ہی تھوڑے ٹائم میں آپ اپنے چینل کو پرموٹ کر سکتے ہیں اور اپنے سبسکرائبرز بڑھا سکتے ہیں ایک دفعہ آپ کے سبسکرائبرز آپ کو مل گئے تو آج ٹائم آپ آرام سے پورا کر سکتے ہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ سبسکرائبرز حاصل کر لیں